موسیقی 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 میڈیا ہے اس کا سارا نیریٹیو جو ہے اسے پاکستان کی آواز دنیا بھر لے کر جائے گا ایک نیا دور ہے یہ اور اس پہ بہت سی تفصیلات ہیں اس پہ آج بات کریں گے اور اس میں جو ہے میں بہت شکر گزاروں کہ اس پہ بات کرنے کے لیے جو ہے میرے ساتھ یہاں پہ آج کے پروگرام میں جو ہے دو اہم شخصیات ہیں ایک طرح سے بلکہ تین اہم شخصیات ہیں اور وہ میں آپ کو ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں تفصیلات بتاؤں گا اور آپ اس سکریم پہ بلکہ اگر پروڈیوسر اور میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ یہ فرس پروگرام ضرور ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی سٹیٹ مشینری ہے میڈیا کی پاکستان کی اور اس میں بڑے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں حفیق میں آپ کو کیوں چھپاؤں سیدھی بات کرتا ہوں کہ اس وقت چیلنجز اس طرح کے ہیں کہ ہم بھی جو ہماری ٹیم ہے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور میرے ساتھ میرے کالیگز جو ہیں اور پی ٹی وی مینجمنٹ جو ہے جس طریقے سے ہم ان چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں سٹوڈیوز کے ہو گئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو گئیں ابھی بھی ہم بھاگ دور میں میں خود بھی آپ کے سامنے آ کے پیش ہوا ہوں اور بڑی مشکل سے کر رہے ہیں میں شکریہ ادا کروں گا ان پروڈیوسرز کا دوسرے لوگوں کا کیمرمن تمام ہمارے سینئرز جو ہیں پی ٹی وی کے یہاں پہ ڈیریکٹرز ہیں ایچ سی ہیں ڈی سی ہیں تو ڈی این ہیں تو یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اور یہ صرف پی ٹی وی میں نہیں ہو رہا یہ سٹیٹ میڈیا مشینری جو ہے اس پہ ہو رہا ہے اور اس میں اے پی پی بھی ہے اے پی پی جو سرکاری خبرانسا ادارہ ہے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے ریڈیو پاکستان ہے اور دیگر بہت سارے منیسٹری آف انفرمیشن کے جو ادارے ہیں جو انڈر آتے ہیں اسکرین پہ آپ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے شاید میں آپ کو دکھانا پاؤں جو چیزیں میں آپ کو دکھانا پانا ہوں سر لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ایک تاریخی اقدام ہے اسٹیٹ میڈیا پاکستان کا جو ہے جس نے پاکستان کی آواز دنیا تک پہنچانی ہے وہ تبدیلی کی طرف نکل چکا ہے اور ہر پاکستانی کی یہ امید ہے کہ یہ کامیاب ہو کیونکہ ہم نے پاکستان کی آواز آگے پہنچانی ہے اور سیاست چلتی رہی گی لیکن یہ ریاست پر بات کرنے کا وقت ہے کیونکہ ریاست میں ہر پاکستانی کا حصہ ہے اور یہ میرا پروگرام ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں اور میں اگر پروڈیسر صاحب مجھے بتائیں کہ میں بریک لوں یا سیدھے اپنے مہمان کی طرف چلوں میں مہمان کی طرف چلتا ہوں اور مہمان جو ہے وہ میرے ساتھی ہیں یہاں پہ سٹوڈیو میں اور مجھ بہت خوشی ہے کہ بہت شارٹ نوٹس پہ جو منیسر صاحب نے ابلائج کی ہے مجھے اور ہماری پروگرام ٹیم کو وفاقی وزیر برائی طلاعات فواد چودری صاحب منیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا لیئر ہیر اور میں آپ کو I will not cut you any slack اور میں آپ سے straight پوچھوں گا کہ منیسر صاحب آپ ابھی بہت دیفنسیو ہیں کیونکہ اس وقت آپ یہاں پہ اسلام آباد میں پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل کے سٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے اور آپ کی حکومت کے اوپر اور آپ دیفنسیو ہیں اس معاملے میں کہ آپ کے ہاں فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے بالخصوص جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے آپ کی حکومت کی طرف کہ یہ خاص طور پر آپ کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے اور پھر اس پہ بہت لمبی لسٹ ہے چارجز کی تو یہ جو دیفنسیو نس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا منیسر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میں نیویورک ٹائمز اوپن کرتا ہوں تو مجھے ہمارے ہی اپنے کالیگز میں سے کوئی کسی کا آرٹیکل پبش نظر آتا ہے ازام لگاتے ہوئے اور ازام لگانا ہر ایک کہاں کا ہے لیکن جواب دینا بھی جواب بھی ہونا چاہیے وہ جواب نظر نہیں آتا یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے دیکھیں ابھی کچھ در پہلے کیوبا کے امباسیڈر میرے پاس تھے اور آپ کو معلوم ہے کیوبا میں اس وقت کافی چل رہا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کی اسمبلی میں تقریر جو ہے وہ سنی جس میں آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایک میڈیا کا استعمال کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف اور جو ایک مس انفو لاب جو ہم نے ڈسکور کی آٹھ سو پچیس کے قریب ویب سائٹس جالی کریئٹ کی گئیں نیوز ویب سائٹس اور ان سے پاکستان کے خلاف خبریں لگوائی گئیں مثال کے طور کی اوپر این این آئی ایک انڈیا ایجنسی ہے انہوں نے پچھلے دنوں پچھلے ہفتے پھر یہ خبر دی کہ پاکستان کو جی پی ای سٹیٹس جو ہے وہ ڈراب کر دے جس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک پینک آ گیا کہ کہیں ایسا واقعی تو نہیں ہو گیا اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم پہ الزام لگتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ہم سکویز کر رہے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں یہ الزام کہاں سے لگتے ہیں پہلے تو یہ دیکھے نا ہم کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ الزام فر ایکزمپل واشنگٹن پوسٹ نے حامد میر صاحب کے تین آرٹیکل پہ در پہ چھاپے ایک آرٹیکل انہوں نے میسنگ پرسن کے اوپر چھاپا ڈاکٹر شیری مزاری جو ہماری ہیمن رائٹس منسٹر ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا واشنگٹن پوسٹ نے وہ آرٹیکل نہیں چھاپا جو اس کے اندر کانٹنٹ تھا اس کو ہم نے واشنگٹن پوسٹ کو لکھا کہ آپ نے جو یہ کانٹنٹ لکھا یہ بالکل غلط ہے اس کا انہوں نے وہ ری جوائنڈر تک خط بھی نہیں چھاپا اس کے بعد یہ معاملہ یہی نہیں ہے واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹر یہاں آئے انہوں نے پاکستان میں یہ جو افغانستان کی ایک سٹوری ہے وہ کی واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ریپورٹر کی وہ اس لیے سٹوری نہیں چھاپی کہ وہ پوزٹیو سٹوری تھی اچھا یہی کچھ ہمارے ساتھ کچھ اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ایک تو ہماری اپنی بھی غلطیاں یہ تو میں نہیں کہتا ہماری اپنی غلطیاں نہیں ہم نے اپنے جو ایکسٹرنال پبلسٹی ونگ ہے اس کو بالکل آپ سمجھئے کہ اس کا بیڑے ہی غرق کر دیا پچھلے پندرہ بیس سالوں میں منسٹری میں منسٹری میں ہم نے منسٹری کو لیول ایک تو اوپر لے جانے کے بجائے ہم نے بالکل اس کو نیچے لے آئے ہم نے اس کو ایک صرف رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسن کے طور کے اوپر ہماری منسٹری جو ہے وہ رہ گئی ہم نے سٹیٹ ناریٹیو جو ہے وہ اوٹسورس کر دیا کبھی وائی ایس پی آر کے اوپر جو ہے وہ چلی جاتی ہے بات کبھی اس پہ اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ چیزیں ڈیل کس نے کرنی ہے ہم نے آکر کے پوری اس کو ریویم کرنے کی کوشش شروع کیا آپ نے دیکھا ہم نے ٹی وی بغیرہ کو ڈیجیٹل آئیز کیا انہیں سو چونسٹھ کے بعد افغانستان تک کا میڈیا ایچ ٹی کے اوپر ہے ہمارا نہیں تھا سٹیٹ میڈیا ہم اس کو بہتر کیا ہے جب دوزار اٹھارہ میں میں منسٹر بنا تو ای ریلائز کہ میں از ایس ایکٹی انفرمیشن پی ٹی آئی جو ٹیم میرے ساتھ ڈیجیٹل کی تھی that was far superior than you have in the state تو ہم نے اپنی ڈیجیٹل میڈیا وینگ کرییٹ کی لیکن آپ رکے نہیں منسٹری میں آپ تو فوراں تبدیل ہو گئی تھی اور وہ کام شاید رک گیا تھا وہ کام رک گیا لیکن ہم نے دوبارہ آکے can you do it دیکھیں نا آپ نے سر پرسو جو ہے ایک بہت زبردست سپیچ تھی پاک چائنا سینٹر میں جہاں پہ لانچ ہوا یہ زبردست ڈیجیٹلائزیشن پروجیکٹ جو ہے اس پہ میں تھوڑی دیر میں آؤں گا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں میں تو ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں منسٹر صاحب کہ آپ نے even جو انانسمنٹ کی ہے پرسو وہ even ابھی ہماری سرکاری ویب سائٹس پہ بھی موجود نہیں ہے اس کی تفصیلات لوگوں نے سرچ کیا لوگ آپ کا پتہ ہے پاکستان تو is a young youthful nation ہے تو سارے تو پہنچ گئے چیک کرنے کے لیے ویب سائٹس اور وہ ڈیٹیلز ہی نہیں ملی وہ تو ہم نے بھی میں نے بھی جب اکھٹی کی تو میں نے اخبارات سے اور ڈیٹیلز بہت زبردست ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس پر میں آتا ہوں ابھی لیکن آپ کی بھی پروجیکشن کی کی پیسٹیٹی جو ہے وہ آپ واقعی سمجھتے ہیں انسان صاحب are you really confident you can do it in these two انشاءاللہ کر لیں گے اس کو چاہیے شروع کام اگرچہ وہ 2018 سے جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ تھوڑا درمیان میں اگر مکمل جاری رہتا تو شاید چیزیں زیادہ بہتر ہوتی لیکن anyways اب بھی کر لیں گے ہم نے اس کو external publicity ونگ کو پورا revamp کر رہے ہیں ہم اس کے اندر دیکھیں لوگ ہیں دس سال سے وہ انکرہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو ترکیش نہیں آتی جو ریشیا بیٹھا ہوا اس کو ریشیا نہیں آتی جو چائنا میں ہے اس کو چائنیز نہیں آتی تو یہ سارا ایک problem ہے پاکستان میں ہم نے اس کو اوپر investment کرنی ہے اس کے لئے وزیراعظم صاحب کی بڑی support آپ کو ترکیش کرتی ہے یہ وزیراعظم تو دیکھیں وزیراعظم تو progressive آدمی ہے اور وہ بڑے ان معاملات میں بڑے کھلے دل والے آدمی ہیں وہ تو کہتے ہیں ان چیزوں کو بہتر کریں لیکن ہمارے ہاں میں آپ کو ایک سچی بات بتا ہوں کہ گورنمنٹ کی capacity ہماری تمام اداروں میں روڈ ہوئی ہیں چاہے وہ پی ٹی وی ہو چاہے ریڈیو ہو چاہے نیشنل بینک ہو چاہے آپ چاہے واپڈا ہو چاہے پٹرولیم ہو چاہے آپ you name it اور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ادارے کس طرح سے آپ کے سامنے ٹوٹ کے بکھر کے گرے ہیں تو آپ نے ان کو جو عمران خان کو مشکل کیا آ رہی ہے عمران خان کو تو ہر اینٹ خود لگانی پڑ رہی ہے ہر ادارہ آپ کو نئے سرے سے بیلد کرنا پڑ رہا یہاں پہ یہ تو دس سال جو decade of darkness جس کو کہتے ہیں پی ایم اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بڑا پرابلم ہوا ہے پھر دیکھئے ہمارے ہاں نیریٹیوز کے اوپر ایک کپیسٹی بھی نہیں ہے پھر پچھلے سالوں میں ہم نے خود کو خراب بھی بڑھا کیا مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ دیلی میں انسیڈنٹ ہوا فائرنگ کا بومبے میں انسیڈنٹ ہوا تاج مہل وغیرہ میں یہ جو فائرنگ ہوئی اور اجمل کساب جو ہے وہ وہاں پہ اس کو ہینک کیا گیا اجمل کساب کسی پاکستانی ایجنسی کا ملازم تو نہیں تھا وہ پاکستان فوج کا ملازم تو نہیں تھا وہ پاکستان کی سرکار کو تو ریپیزنٹ نہیں کر رہا تھا نون سٹیٹ ایکٹر تھا نا میکسیمم ایسی ہے ساری دنیا میں پاکستان اس کے اوپر پرپیگنڈا ہوا ہم فیٹ اف میں آگئے اور ہمیں ایک ٹیوریزم ٹیوری سٹیٹ دیکلئر ہونے والے تھے یہ جو کلبوشن یادیو ہے یہ ہم نے بلوچستان میں پکڑا سرونگ آفیسر آف انڈیا آرمی اور جب نواز شریف صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ یہ انہوں نے پکڑا انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے تو وہ تو لوگ تو ان کے بھی آتے ہیں ہمارے بھی جاتے ہیں سو جب آپ کو ہٹ کرنا تھا جب آپ نے انڈیا کو کا مو کالا کر دینا چاہیے تھا اس بات کے اوپر جب کلبوشن یادیو کو ہم نے پاکستان میں اپنی اپنی مٹی میں ہم نے ریسٹ کیا سرونگ آفیسر آف انڈیا آرمی وز اریسٹڈ جو کہ یہاں پہ وہ یہاں پہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہاں پہ وہ آلو چھولے کی ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا تھا آبیسلی ہی وز ڈوئنگ آل ڈیس ٹیوریزم ان پاکستان بلوچستان میں بی ایل اے کون منیج کر رہا تھا اس کے ساتھ کراچی کے اندر دھماک جو تے کون منیج کر رہا تھا آپ کی گورنمنٹ میں بھی اس پہ کوئی تفصیلی اس طرح کی کوئی ڈو سیئے اس پر آپ نے بہت زبردست ڈو سیئے جاری کی ہے موجودہ حکومت نے اس پر تفصیل اور پھر آپ پہ تو الٹا اعظام لگنا شروع ہو گیا کہ آپ اس کی ریلیز کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ بڑی ایفیکٹیو انفرمیشن ہوئی ڈومیسٹیکلی اب اس کو آپ فیک نیوز کے زمرے میں لے کر جائیں ہے نہیں لیکن یہ بڑی سبسٹینٹیو اور بڑے ریسپیکٹیو پولیٹیشن ریسپیکٹیو مرادی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ان کی حیثیت ہے جنہوں نے یہ بات کہی نہیں دیکھیں وہ تو اپوزیشن والوں نے یہ باتیں کہی نا ایسی وہ ویڈاوٹ ریالائزنگ کے دیکھیں ہم نے اور دوبارہ یہ کیس بھی جب نہیں تو کلبشن ریلیز ہونے چاہ رہے ہیں نہیں نہیں اس نے ریلیز کہا ہون ہے اس کا تو دیکھیں جو لیگل پروسس ہے وہ خود جو کو انیشیٹ ہوا تھا نواز شیف گورنمنٹ کے دور میں ہوا تھا اس ہی کوئی کونکلوٹ ہوا ہے نا اور وہ تو ظاہر ہے اس کی اپیل ہونی ہے اور اس کا رائٹ ہے وہ اپیل اپنی کرے گا جو بھی اس ان جیل اس کا کوئیش ہونے لیکن میں ذرا باب کو بتا رہا ہوں ہم نے اپنی جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہم نے ان کو کیسے ٹریٹ کیا اور انڈیا نے ہمارے خلاف کیسے ٹریٹ ہیا this is just one example کہ کس طرح سے جو ہے اب آپ اس طرح سے for example آپ دیکھئے ناریٹیو ہے پاکستان تو ڈبل گیم کر رہا تھا طالبان کہ ہم طالبان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور جی ہم امریکہ کے ساتھ اوپر اوپر سے تھے اندر سے تو ہم طالبان سے ساتھ تھے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈبل گیم کر رہے تھے اب مجھے آپ بتائیے ہم نے طالبان کا یہاں پہ صفیر اس کو ہم نے ارسٹ کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا یہاں پہ ہم نے آپریشنز کیے ستر ہزار بندے ہم نے شہید کروا لیے ڈبل گیم تو ہمارے ساتھ ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ جو ہی کابل جو ہے اس پہ تھوڑا طالبان کا اثر کم ہوا اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اس وقت کابل حکومت مستحکم ہوئی حامد کرزائی صاحب اس وقت تھے سب سے پہلے ہر بیار مری وہاں پہ چلا گیا برامدہ بکٹی وہاں پہ چلا گیا پاکستان کے خلاف تمام اڈے جو رو کے تھے وہ کابل گورنمنٹ جو ہے اس نے پروائیڈ کرنے شروع کر دیا سو ڈبل گیم ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہمارے ساتھ کی گئی سو اسیو یہ ہے کہ یہ جو نیاریٹیو میں یہ بات صحیح ہے بڑی جو سوپر پاورز ہیں ان کے اپنے ایک مفادات ہیں وہ اپنے مفادات کے مطابق کھیلتے ہیں بٹ ہم نے انفورچنیٹلی اپنی مقامی سیاست میں ہمارا جو گریٹر نیشنل انٹرس تھا اس کو ہم نے پسے پشت ڈالی ہے بیر صاحب آپ یہ بجائے کہ یہ نیاریٹیو کاؤنٹر ہوتا کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں آپ الٹر ڈیفنسیو ہو گئے اندرونی کچھ چیزوں کے اوپر فریڈم آف سپیچ اور میڈیا کے حوالے سے مثال کے طور پر ڈسپیرنسز جنرلی لیکن وہ الگ یشو ہے میں وہ سوال آپ سے نہیں پوچھ رہا میرا سوال ہے صحافیوں کے حوالے سے ڈیفنسیو آپ ہو گئے جیسے وہ کچھ صحافیوں کی کیسز کہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں یا غائب کر دیا گئے ہیں یا اٹھا لیا گئے ہیں اور ابھی جو ہے حالی میں دو صحافی اسلام آباد کے اتفاق سن میں سے ایک نے جب وہ گھر واپس پہنچے تو انہوں نے ٹوئیٹ بھی کر دی اور آپ کا نام ذکر کیا شکریہ دا کیا بلکہ آپ کا یہ ایک بڑی خوشائن ایک ٹویسٹ ہے کہ یہ فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کی جب کیس ہوئی کہ ڈسپیرنس ہوئے کسی صحافی کی انہوں نے باپس آکے شکریہ کیا سٹنگ منسٹرز کا آپ کا بھی اور شہزاد اکبر صاحب کا بھی تو یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے آپ اس پہ بہت کم بولے ہیں ویسے آپ نے اس پہ بہت تفسرہ کیا نہیں یعنی تو میں اگر یہ جرت کروں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یہ کیسے آپ نے جو کردار ادا کیا ان کی ریٹرن میں اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ میں انفرمیشنل منسٹر جو ہے ظاہر ہے کہ میں گورنمنٹ میں ریپیزینٹ کرتا ہوں صحافیوں کو اور اگر کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں جہاں پہ صحافیوں کے ساتھ ان کو سہولت پہنچائی جا سکتی ہے کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے تو آبیسٹلی ایویل پلے دائٹ روال می آفیسٹلی ڈیزائنڈ کہ جہاں پہ ہم صحافیوں کو ایک فیسیلیٹیٹ کر سکیں لیکن میں یہ آپ کو جو آپ نے پہلے بات کی نا جو ایک جنرل ایمپریشن جو کریئٹ کیا جاتا ہے وہ اس لئے کریئٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے ہمیں ایک ہی جو نئی ڈاکٹرن آئی ہے جس کے تاہت آپ قانون کا شکنجہ استعمال کرتے ہیں قوموں کو کسنے کے لئے فر ایزیمپل فیٹف میں آپ ڈال دیتے ہیں فر ایزیمپل جی پی ایس پلاس میں آپ ڈال دیتے ہیں تو پھر جو بڑی قومیں ہیں یا بڑی جو دنیا کے ٹھیکے دار ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے گراؤنڈ ہم وار کرتے ہیں یہ پہلے ہوتا تھا دنیا میں کہ آپ کو کوئی مورل جب وائکنگز کے دور تھے نا تو آپ کو کوئی مورل اپنی نہیں کھڑا کرنی پڑتی تھی دیوار ساتھ والے ملک کو جا کے مارنے اب آپ کو ایکسکیوز بنانا پڑتا ہے نا اب آپ کو ایک ڈراما بنانا پڑتا ہے کہ اس ملک کے اوپر میں نے کرنا ہے کچھ تو اس سے پہلے میں گراؤنڈ بناوں اب یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو معاملہ ہے یہ اس لیے بنایا جاتا ہے یا اس لیے بنتا ہے کہ اس سے پاکستان کو ذرا آپ ایڈ کے معاملات میں ایکانومی کے معاملات میں آپ اس کو پریشر کر سکیں اب مثلا آپ دیکھیں فورٹی نائن کیسز ہوئے ہیں صحافیوں کے ساتھ یہ پچھلے دیر سال میں یا سال میں دو سال میں جس میں مختلف صحافیوں کو تشدد کا یا مسنگ کا نشانہ بنائے گا فورٹی نائن میں سے اراؤنڈ فورٹی ٹو فورٹی ٹری کیسز پولیس انویسٹیگیٹڈ پولیس نے لوگوں کو پکڑا سب معاملہ جو ہے وہ پہنچا پتا ہوا کیوں ہوا کیا ہوا پکڑے گئے سرے لوگ چار پانچ چھے کیس ایسے ہیں جس میں ایسا نہیں ہوا اور ان میں سے ایک دو کیس تو ایسے ہیں کہ جو صحافی تھے ہی نہیں مثلا افسار عالم صحافی تو نہیں تھے وہ تو نون لیگ کے خود کہتے ہیں کہ میں نون لیگ کا جو ہے وہ کارکن ہوں باقی جو ہیں وہ ایک دو وی لوگر لوگر سے سٹکلی سینس ہو وہ بھی صحافی نہیں تھے لیکن آپ کو نظر آتا ہے مثلا جو سندھ میں دو صحافی جو ہیں ان کو تو وہ تو بیچارے زبا ہو گئے ان کو دریاء میں ڈب ہو دیئے مر گئے مجھے آپ بتائیں یہ فیس بک کی اوپر ٹویٹر کی اوپر سندھ کے ان دو صحافیوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا جو یہاں پہ دو صحافی جو فوج کے خلاف لکھنے میں مشہور ہیں جو افغانستان کے ایشو کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر پاکستان کے ناریٹیو کے خلاف لکھتے ہیں ان پہ فوکس زیادہ ہے مجھے آپ بتائیں یہ سارا سارا فوکس واشنگٹن پوز سے لے کے نیو یوک ٹائم سے لے کے گارڈین تک کا فوکس فوکس ان دو تین کے اوپر کیوں نہیں تو پھر کیا وجہ ہے مجھے صاحب کے پھر وہ جو دو کیس سندھ میں جو ہوئے تھے وہ اس وہ پھر چلیں ہم پرائیوٹ میڈیا کو چھوڑ دیں ایون سٹیٹ میڈیا میں اس پہ کوئی انویسٹیگیٹیو کام ہوا ہو مطلب دیکھیں نا آپ اتنی بڑی مشینری ہماری ہے اور بہت امپریسیو ہے یعنی کوئی ہم اپنی ریاست کو عادی ہو چکے ہیں بہت نیچے دکھانا لیکن یہ بڑی امپریسیو سٹیٹ میشینری ہے میڈیا کی یہ کوئی معمولی نہیں ہے بہت زبردست ہے یہ اور امید ہے کہ جو آپ نے انویسٹیو لانچ کیا ہے اس سے یہ واقعی اس طرح اس طرف چلی جائے جہاں تو کوکی جاری ہے لیکن دیکھیں نا یہ میشینری بھی کام نہیں آئی آپ اس سے پہلے میں تو آپ سے سوال پوچھوں گا کہ یہ جو دو آپ نے مثال دی ہے سندھ کے اندر اس پہ کہاں انویسٹیگیشن کوئی ریپورٹ تو نہیں آئی یہ اس وقت دو جگوں کے اوپر جو ہے وہ اندر انویسٹیگیشن ایک تو پولیس کی تو اندر انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد جو ہماری پرلیمنٹری کمیٹی ہے on information and broadcasting اس نے اس کے اوپر ریپورٹ جو ہے وہ مانگی ہوئی ہے اور human rights نے بھی اس کے اوپر ریپورٹ مانگی ہوئی ہے تو اس لیے ان دونوں کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بٹ جو آپ کے سوچنے کا ایک پوائنٹ ہے اور جو viewers کو سوچنے کا ایک پوائنٹ ہے میں صرف یہ رکھنا چاہتا ہوں وہ لوگ قتل ہو گئے ان کا ذکر نہیں ہو رہا جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا ان لوگوں کے اوپر اسماان اٹھایا ہوا ہے اسی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ہوگا کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ there is a method to madness there is a method to madness. کوئی ایجنڈا ہے کوئی ایجنڈا ہے اچھا منرسل صاحب جو ہیں وہ آپ کا مقابلہ ہو نہیں سکتا ویسے کسی بھی انٹریو میں لیکن میں نے جورت کرنی ہے اور میں نے ایک سوال پوچھنا ہے منرسل صاحب سے جس ایک ایسے پوائنٹ پر جس پہ ہم گزر چکے ہیں اور وہ ہے ان دو صحافیوں کا جو اسلام آباد میں غائب ہوئی تھی اور پھر واپس آئیں انہوں نے شکریہ کیا ہے منرسل صاحب کا شہزاد اکبر صاحب کا یہ بڑی اچھی ٹیسٹ کیس ہے اس پر تھوڑی سی پروپ کرنے کی ضرورت ہے میں بہت زیادہ نہیں کروں گا لیکن تھوڑی سی لیکن ایک منرسل صاحب تھوڑا سا ایک قویق بریک لیتے ہیں اور واپس آتے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے جانا نہیں ہے کیونکہ یہ دلچسپ گفتگو ہے اور وہ جو اگلا سوال ہے بریک کے بعد وہ بہت اٹرسٹک ہے میرے ساتھ رہی ہے مرسل صاحب جو دو صحافی غائب ہوئے واپس آئے ان میں سے ایک نے ٹویٹ کیا آپ کا شکریہ دا کیا ایک اور ہمارے شہزاد اکبر صاحب کا بھی شکریہ دا کیا یہ ٹیسٹ کیس اس لیے ہے کہ یہ کافی عرصے بعد جہاں تک میری اطلاع ہے میں ایکیورٹ شاید نہ ہوں لیکن اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی کہا گیا ہو کہ وہ غائب ہوئے اور واپس آکے انہوں نے منسٹر کا انفرمیشن منسٹر کا شکریہ دا کیا ہے اس میں بہت ساری پیچھے پیچھیدگیاں ہیں میں ان میں نہیں جاؤں گا لیگل ہیں ایشوز ہیں گورمنٹ کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں لیکن میں یہ ضرور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک آپ کے لیے بھی شاید انٹرسٹنگ ایکسپیرینس رہا ہوگا کیسے اس کو سالف کیا کیسے یہ ریزولف ہوا اس میں تھوڑا سا یہ جو کیسز ہیں نا ان میں ایک پرابلم آ رہا ہے ایک اور جو ایشو آ رہا ہے پاکستان میں نا جو یہاں پہ ڈیفمیشن لوز اور آپ کے جو یہ ہیں توہین آپ کے توہین کے جو قانون ہیں پرسنل انسلٹ کے جو لوز ہیں پرسنل انجری کے جو لوز ہیں وہ نہیں ہیں سو حد کے عزت کا لوز اس طرح سے ان فورس نہیں ہوتے ڈیفمیشن لوز ان فورس نہیں ہو رہے تھے سو ہمارے ہاں لوگ کنونینٹلی وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کہ آپ ویسٹ میں سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے یہ بات کی دوسرا کوٹ میں جائے گا and you will be bankrupt میں آپ کو بتاؤں اگر پاکستان میں ڈیفمیشن لوز اور لائبل لوز جو یہاں پہ ان فورس کردے عدالتیں لوز بنے ہوئے ہیں ججیز آر ناوٹ بودھرڈ آباوٹ ایمپوزن کیونکہ وہ تو اپنے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں ان کو تو وہ حد لے لیتے ہیں کنٹمٹ میں اور سزا دے دیتے ہیں باقی لوگوں کے لیے وہ ججیز کین نہیں ہیں آپ چونکہ ججیز کین نہیں ہیں وہ لوز ان فورس کرنے میں تو پاکستان میں لوگ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے فون پر بیٹھ کے ٹی وی پر بیٹھ کے کیویل اللیگیشن لگا دیتے ہیں اور اس کا کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی جواب دینے کی اور عدالتیں ان کو پوچھتی نہیں ہیں نہ ہی ان کو ڈیفرمیشن لوز آتے ہیں اسی سے اس سیکوینس ہے یہ بھی دو کیسز ان میں بھی انہوں نے جس طرح کہ آپ ان کی جو جو پروگرامز ہیں جو وی لاؤگز کے آپ ان کے اگر ٹائٹلز اٹھا کے دیکھیں جسے تھم نیل کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹرمینالوجی میں آپ ان کے وہ ٹائٹلز آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا ان لوگوں نے یہ کیا ہے اور جب آپ پھر اس کے اوپر آپ کی چونکہ لائبل لاؤز نہیں ہیں تو ایف آئی اے اس کے اوپر کرمینل کیس کرتی ہے پیکا میں جو بنتا بھی ہے اب یہ ہے کہ وہ بیلیبل ہے تو بیلیبل ہے تو ٹھیک ہے وہ لوگ ابھی جو ہے وہ باہر آگئے اور اس میں کوئی ایشو جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن آپ کہہ رہے کہ یہ مسئلہ چلے گا کیونکہ لائبل پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے نہیں but we are bringing new authority under the law اس پہ تو الٹی بات ہو رہی ہے کہ اس سے تو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے آپ کی حکومت اور ریاست ایک طرف اور دوسری طرف یہ میڈیا اور میڈیا میں جو کام کرنے والے ہیں مطلب اتنا اس پہ اگین یہ بھی پھر وہی defensive والی بات آ جاتی ہے کہ آپ ادھر بھی defensive ہو رہے ہیں آپ explain نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے پیکا جو ہے نہیں نہیں بالکل اس میں ہم defensive نہیں ہیں نہیں بیسے آپ کا کوئی گورنمنٹ کا ارادہ کہیں بیٹھ کے کوئی discussion ایسی ہو کیونکہ let's be honest let's address it نا اس کو منزل صاحب اگر آپ بیٹھے میں ہیں نہیں پی ڈی ایم اے کے اوپر تو ہم بالکل clear ہیں نہیں آپ کرنے آ رہے ہیں کوئی قدغن لگانے جا رہے ہیں آپ کوئی tight کرنے جا رہے ہیں نہیں کوئی قدغن نا اس میں کوئی قدغن ہے نا اس میں کچھ ہے ہمارے دیکھیں اس وقت کیا ایشو ہے سات laws ہیں جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں federal laws ان میں ایک law ہے جو press کو ڈیل کرتا ہے ایک law ہے جو electronic میڈیا کو ڈیل کرتا ہے ایک law ہے جو آپ کے workers کو ڈیل کرتا ہے ایک law ہے جو social media کو ڈیل کرتا ہے پی ٹی اے کا بٹ پرائمیری پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کا اس وقت موبائل فون جو ہے وہی آپ کا جو ہے وہ آپ کا یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے وہی آپ کا press ہے وہی آپ کا ٹی وی ہے آپ ان کو لیدہ لیدہ کریں نہیں سکتے فر ایکزیمپل ابھی ایک خبر آپ کی آ رہی ہے میں پی ٹی وی پر بیٹھا ہوں اب یہ خبر یہاں سے clip بن کے فون کے اوپر آ جائے گا صبح اخبار میں چھف جائے گا تو مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ آپ کی complaint کروں تو آپ کو converge کرنے کی ضرورت تھی تو ہم نے اس کو converge کرنے تو اس لیے وہ پیکا یہ فلسفی ہے پیکا اس فائی ہے وہ criminal offense ہے ہم اس میں نہیں پڑھ رہے ہیں نہ ہی اس میں کوئی ہم نے قیاد کی سزا رکھی ہے ہم صرف فوکس کریں گے اس کے اوپر فائنس کے اوپر اور ہم ان کو converge کر رہے ہیں کٹھا کر رہے ہیں کٹھا کر کے ان کو تو ہم ایک نئی authority بنا رہے ہیں پاکستان میڈیا ڈویلپنٹ authority تو ہم پیمرا کو بھی ختم کر رہے ہیں ہم آئی ٹی این ای کو ختم کر رہے ہیں ہم پاکستان پریس کانسل کو ختم کر رہے ہیں اور ان کو ختم کر کے ہم یہ نئی authority بنا رہے ہیں پاکستان میڈیا ڈویلپنٹ authority تو سٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ ہیں ہم نے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کی ہے اپنس سے پی بی ایس سے ان کے پوائنٹس ہم نے لے لیا ہے ان میں سے کچھ پوائنٹس ہیں وہ ہم انکورپرائٹ کریں گے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ان پر ہم اتفاق نہیں کرتے so we will take it to national assembly تو کیا وجہ ہے minister صاحب پھر کہ آپ کے خلاف disinformation اس authority کے حوارے سے بہت زبردست ہے again آپ اس پر defensive ہیں گورنمنٹ میں آپ ذاتی طور پر خود نہیں ہیں you're an outspoken minister لیکن گورنمنٹ لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کو explain نہیں کر پا رہے نہیں 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 ابھی تک تو ہم اس کے explanation سے ابھی آپ نے بہت ضرورتس explanation دیا ہے ابھی ہم صرف اس کے اوپر ہیں جو stakeholders ہیں ان کے ساتھ ہم دیکھیں explanation آپ تب کرتے ہیں جب آپ final کر لیں اب ہم نے stakeholders کے ساتھ اپنی گفتگو final کر لی ہے اب ہم law final ہم نے کر لیا ہے اور اب ہم اس کے explanation پر جا رہے ہیں میں as a youtuber میرا channel تو نہیں ہے لیکن اگر ہو تو مجھے کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے اس media authority نہیں آپ کو تو فائدہ ہوگا youtubers جو ہیں دیکھیں ان کو کیا ہم کرنے جا رہے ہیں for example آپ digital media چلا رہے ہیں اب ہم نے پہلی دفعہ کیا ہے کہ ہم advertising میں اپنا ایک بہت بڑا budget government نے digital media کے لئے رکھا آپ اگر ہمارے ساتھ registered ہیں تو you become entitled for this advertisements جو کہ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اور آپ اپنی for example website کے اوپر ہیں آپ ہمارے ساتھ register ہوں گے آپ کی advertisement ہم آپ کو دیں گے so you will be good actually that is very good time here is very short اور میں آپ کو چاہرہ تھا کہ آپ کے ساتھ نشیس لمبی ہو کیونکہ بہت ساری سیاسی issues بھی ہیں لیکن وہ بات کیلئے رکھتے ہیں میں صرف conclude کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت آپ سے very briefly یہ جو digitalization آپ کر رہے ہیں it's a huge بڑا زبردست وہ ہے آپ نے international film makers اور direct producers کے لئے digital library بنا دیا locations کے لئے زبردست اس کا ہے میں شروع میں تھوڑا سا introduction میں میں نے اس کی جھلک بھی دکھائی ہے وہ بڑا زبردست کام کرنے جا رہے ہیں آپ یہ ریاست اور bureaucracy میں ہمارے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر اور کام کرنے والے لوگ ہیں اس کے اندر وہ دوسری بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہت نیچے دکھاتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس پر اگر آپ بات کرلیں کہ آپ کا vision کیا ہے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ سٹیٹ میڈیا کو اگلے دو تین سال میں کہاں لے کر جا رہے ہیں نہیں دیکھیں ہم تو ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا کی دور میں ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ کچھ قدم ان سے آگے تو ہو جائیں تھوڑا سارا اپنا برابر تو کر لیں ابھی تو ہم برابری میں بھی نہیں ہیں فلم ہماری بیٹھ گئی ہے سینما ہمارا جو ہے وہ مکمل طور پر تواب ارباد ہو گیا ہے ڈراماز جو ہیں وہ ہمارے اچھے بن رہے ہیں لیکن اس کی انٹرنیشنل آڈینس نہیں ہے ہم نے وہ کریئیٹ کرنی ہے اور جو ڈراما جو انٹرنیشنل ہو بھی جاتے ہیں وہ ڈب ہوتے ہیں پرچیس کی کوپی رائٹس چلی جاتی ہیں انڈیا اور پھر انڈیا انہیں آگے ڈب کرتا ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے جس کو ہم نے کہتا ہے مینر صاحب آپ جو ہیں آخر میں اپنا یہ مشن کمپلیٹ کر پائیں گے مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی گورنمنٹ ریشفلز اور اس میں جو ہے دیکھتے ہیں آپ یہ کر پائیں گے دیکھیں یہ تو آپ جب پی ایم ساب کا انٹریو کریں گے تو ان سے آپ کا سوال کریں گے لیکن ہم تو دیکھیں ہماری تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تو سب کچھ ہم تو ایکسٹینشن ہے نا وزیراعظم صاحب کی ہماری تو حیثیت انہی سے ہے وہ جدر لگائیں گے اس میں کام کریں بہت سارے سوالات رہتے ہیں لیکن I leave it here بہت آپ کا میں شکر گزار ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بریک ہے واپس آتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں بہت انٹرسنگ ڈسکشن ہے بھی واقعی رہتی ہے ہمارے سٹیٹ میڈیا پہ آج وہاں پہلا پروگرام ہے اس لئے بھی آپ نے ساتھ دینا ہے میرا وقفہ کے بعد ملتے ہیں موسیقی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 موسیقی 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 کہ تیرہ سال بعد جو ہے پھر سے پی ٹی وی کے اوپر جو ہے میں پروگرام شروع کر رہا ہوں اگر یہ میں خوش تھا اس چیز کے اوپر تو میری خوشی جو ہے وہ دگنی ہو گئی کہ میرے ساتھ آج بہت اہم مہمان تھے اور ان اہم مہمانوں میں بہت خاص مہمان جو اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں اور کاش ٹائم بہت لمبا ہوتا کیونکہ تمہید اگر میں باندھوں اس وقت ان کے بارے میں تو بہت پروگرام کا وقت ہی نکل جائے گا میرے ساتھ سید عربر محمود صاحب ہیں سابق سیکیٹری انفرمیشن حکومت پاکستان میڈیا کے اندر سر آپ کا مطلب کوئی لاسانی شخصیت ہے آپ کا کوئی بند مقابل نہیں ہے اور میں تو بلکہ سمجھوں گا کہ غلط ہوگا کہ میں آپ کی کوئی اس وقت انٹرڈکشن باندھوں اس وقت جو ہے کیونکہ میں کہاں سے شروع کروں گا اور کہاں ختم اتنا میں سر کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں کوئی پاکستان کی حکومت اور اہم شخصیت اور تمام قائدین جو گزرے ہیں اور آپ نے تو تشکیل دیا ہے اس لینڈسکیپ جو پاکستانی میڈیا کا ہے میں بہت شکر گزاروں آپ بہت شورٹ ٹرم پہ میری ریکویسٹ پہ آپ آئے ہیں بہت شکریہ سر میں بہتتے بہت ساری ہیں سر اور میں کسی اور نشست کے لیے وہ ساری باتیں رکھوں گا فیلحال جو ہے بہت اہم لمحہ ہے اس وقت پی ٹی وی کے لیے پاکستان کے سرکاری میڈیا کے لیے ایک ٹرانزشن کا ٹائم ہے تو پہلے تو آپ سے پہلے افاقی وزیر فوج آجی صاحب میں موجود تھے انہوں نے ایک بہت اہم اعلان کیا ہے اور یہ ہے کہ پیمرہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے پریس کاؤنسل کو بھی ختم کر رہے ہیں ایک نئی میڈیا آتھارٹی قائم ہو رہی ہے آپ کے ہاتھوں یہ سارا لینڈسکیپ پچھلے اٹھارہ انیس سال سے جو چل رہا ہے سرکاری میڈیا کا وہ آپ ہی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اس وقت اور مجھے میرے ذہن میں بہت ساری جھلک ہے بہت ساری باتوں کا لیکن آپ کا تفسر ہے سر پہلے پیمرہ میں آپ نے بڑا اہم کیا بلکہ مین کردار آپ کا تھا اس میں تشکیل میں آپ کا کیا تفسر ہے یہ دور ایک اختتام پہ پہنچ رہا ہے سرکاری میڈیا کا کیا کہیں گے آپ اس میں نہیں دیکھئے کوئی بھی ادھارہ یا کوئی بھی پالیسی ہے تبدیلی تو آتی رہتی ہے بہتری بھی آتی رہتی ہے اگر پیمرہ کو ختم کر کے کوئی اور ادھارہ قائم کیا جا رہا ہے اور وہ اس میں بہتری ہے تو ضرور ہو لیکن پیمرہ آج سے تقریباً اٹھارہ انیس سال پہلے دو ہزار دو میں جب قائم کیا گیا تو وہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا کہ ایک ایسا قانون رہا گیا جس کے ذریعے پرائیوٹ نجی شعبے میں ریڈیو اور ٹیلیوجن کو قائم کرنے کی اجازت دی گئی یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو کہ اتنے سال لگے پچپن سال لگے پاکستان کی حضادی کے بعد اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بڑی اس میں اتنے سارے چینلز آگئے ایف ایم ریڈیوز آگئے ٹیلیوجن چینلز آگئے جو پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہوئی بہت اچھا ہوا لیکن اس میں بہت ساری ایسی کمزوریاں یقینن ہوں گی ہر قانون میں ہوتی ہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے میں صرف یہ کہوں گا حکومت سے اگر فوات چودی صاحب نے اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں مشاورت ضروری ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت ہو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو پارلمنٹ میں بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور جو بہتری کی ضرورت ہے جہاں جہاں وہاں کرنا چاہیے اتفاق سے فوچائی صاحب نے اسی نقطے پہ میں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا اسٹیک ہولڈرز کو انبورڈ ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی حد تک مشاورت ہو گئی ہے لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ اتفاق نہیں ہے وہ پارلمنٹ لے کر جائیں گی حکومت اچھی بات ہے پارلمنٹ میں تو جانا ہی چاہیے جب پیمرہ قائم ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ حمید حارون میر شکیر الرحمان اور عارف نظامی مرہوم ہو گئے ان تین سے میری اتنی بحث مباسہ ہوتا تھا اتنی انٹنس ڈسکیشنز ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر اس وقت یہ ریبیٹ تھی کہ کیا اس میں کراس میڈیا اونرشپ ہونی چاہیے یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا تو اس میں بحث مباسہ ہوتا ہے ملکہ ایڈ اینڈ او دے آپ کسی ایک ایسے رائے اس پر آ جاتے ہیں فیصلے پر جو کہ جس میں سب کی ایک رائے شامل ہوتی ہے اور اگر یہ پارلمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں جہاں تک میری معلومات ہے سر آپ کا بحث مباسہ نہ صرف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تھا بلکہ اس وقت صدر مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھا اور آپ نے بڑی نیگویشی ایٹ اور بڑی اس میں چیزیں آئی ہیں اور گئی ہیں اس قانون آرڈیننس پاس ہونے سے پہلے اس میں کیونکہ فرس ٹائم پاکستان میں ہو رہا تھا خیر وہ نشست میں نے آپ کے ساتھ رکھنی ہے کسی اور وقت وہ ایک لمبی گفتگو ہوگی اس وقت جو سٹیٹ میڈیا پاکستان کا یہ کہ یہ ٹرانزیشن کے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں اتفاق سے میں نے وزیر صاحب سے بھی آپ سے پہلے ان سے بھی میں نے کہا کہ اس وقت سٹیٹ میڈیا پاکستان کا بڑی دیفنسیف پوزیشن پہ ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی خارجی محاص کے اوپر پاکستان پہ اس وقت بات کی جاری ہے کہ جو سپیس ہے میڈیا کے لیے وہ شرنک کی جاری ہے جو الزام لگ رہا ہے اور اس میں بہت سارے ہمارے اپنے کالیگز ہیں میڈیا کے ہمارے یہیں پہ جو کہتے ہیں کہ بلکل یہ صحیح ہے ایسا ہے اور پھر وہ بہار اخبارات میں پھر ان کے بھی تفسر شائع ہو رہے ہیں اور ان کے آرٹیکلز اور ان کے بینات اور پھر انٹرنلی بڑی چیلنجز ہیں جس پہ گورنمنٹ کو جیسے مثال کے طور پہ کچھ صحافیوں کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہیں تو اس پہ جو ہے گورنمنٹ کو میں بات کر رہا تھا فاظت ہو جیسے کہ دیفنسیف آپ ہیں سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ اپنے بیانی ہیں جو ہے اس کا جو وجوہات ہیں لائبل لاوز ایشوز یوٹیوب پہ بہت ساری باتیں پبلیش ہو رہی ہیں جو without verification تو بہت ساری ایشوز ہیں آپ اس لینڈز کے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ کو اور ویسے بھی آپ کا تفسرز پہ کیا ہے آپ جو بتا رہے ہیں بات ملکل صحیح ہے افسوس اس کا ہے کہ ہمارا میڈیا حالانکہ بڑا vibrant اور متحرک میڈیا ہے بڑا اس کے اندر جہندار میڈیا ہے اس وقت لیکن جو جس جو اشارے آپ نے کیے جن ایشوز پہ اس طرف توجہ نہیں نظر آتی اور اب جو کہ کتنا بڑا ایک اس وقت situation دوبارہ پاکستان کے لئے بن رہی ہے افغانستان میں کیا حالات ہیں دو سال سے کشمیر میں یہ چیزیں جو ہیں ہمارے میڈیا میں جتنا اس پر اس کا توجہ دینی چاہیے وہ نہیں ہے اور نتیہ یہ ہوتا ہے کہ جو narrative ہمارے جو ہمارے adversaries ہیں یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں ریاست کی جو آپ کے پروگرام بھی ریاست ہے تو ریاست کے جو adversaries ہیں وہ جو narrative ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم شاید غیر دانستہ یا کیوں کیسے مگر شامل ہو جاتے ہیں ہم ہماری توجہ ہم کچھ باتیں ایسی کر جاتے ہیں لکھ جاتے ہیں جس کے ذریعے دشمنوں کے narrative کو تقویت مل جاتی ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے چونکہ یہ پاکستان کئی دفعہ اس situation سے گزر آئی ہے پہلے دفعہ تو نہیں ہے تو اس دفعہ ہمیشہ دیکھیں نا جب 9-11 ہوا تو آپ کہہ سکتے تھے یا اس سے پہلے جب سوویٹ انویجن ہوا افغانستان کا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میڈیا اتنا محدود تھا پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں تھا اسٹیٹ میڈیا تھا اب تو ایسی بات نہیں ہے سو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو اسٹیٹ میڈیا کے علاوہ یعنی پی ٹی وی اور پی بی سی کے علاوہ جو اتنا زیادہ پرولیفریشن ہے پرائیوٹ سیکٹر میں میڈیا کا دیشوڈ ٹیک دی لیڈ یہ آگے آئے ہیں ایسے یہ لیکن آپ کے موجودکس میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ میڈیا جو ہے اس وقت یہ بھی بہت بڑا چلنج ہے ہم خیر تفسرہ کرتے ہوئے بہت زیادہ اپنے آپ کو اور ریاستی مشینری کو بھی نیچہ دکھا دیتے ہیں اور یقیناً بہت ساری خامیاں ہیں بہت ساری کمزوریاں بھی ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی زبردست مشینری ہے اور آپ جیسے لوگوں نے اس مشینری کو بنایا ہے اور یہ بہت بڑا ایسیٹ ہے اور اساسہ ہے ریاست کا جو ہے اور اس اساسے کو ایک طرح سے چلنا ہے جو نئی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں انفرمیشن وارفیر کے اندر بلکل یہ ہے اب جو یہ جو ڈیجیٹلائزیشن اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس میں پھر بھی پیس جو ہے ہمارا وہ سلو ہے وہ ہم کیپپ نہیں کر پا رہے شاید جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں نہیں اس میں ہم نے پچھلے کہ دیکھیں یہ بھی تو ہوا ہے نا کہ سٹیٹ میڈیا کو نگلیکٹ بھکیا گیا اور جو انویسمنٹ کرنی چاہیے تھی اسپیشلی ہیومن ریسورس اور ٹیکنالوجی دونوں میں وہ نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا کہ دوہزار آٹھ کے بعد سے کتنی انویسمنٹ ہوئی جو مجھے بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ہوئی انویسمنٹ اور وہ ایک بڑی وجہ ہے نہیں ہونے کی اس کے وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ہینڈی کیپ ہے ہمارے ہینڈی کیپ ہے اور حکومتوں نے نگلیکٹ کیا ہے ہمارے ہاں چونکہ دنیا میں سٹیٹ میڈیا کا ایک اپنا بہت اہم قلیدی رول ہے چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ رشاہ ہو چاہے وہ کوئی بھی سیولائز ڈیمکریٹک ملک ہو سٹیٹ میڈیا کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کا اپنا رول ہے بہت اہم رول ہے تو وہ اب شاید نگلیکٹ ہوا اب مجھے اب دیکھ رہا ہوں ہے کہ اس طرف توجہ کچھ ہو رہی ہے حکومت کی ہونی چاہیے بھی چونکہ یہ کمیشل ادارہ تو ہے نہیں اسٹیٹ میڈیا ورلڈ وائیڈ جو ہے it is funded by the state اور لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سیاست اور سیاسی بنیادوں پر جہاں لوگوں کو یہاں پر یہ ایک میڈیا ارگنیزیشن ہے نا یہ سیکیٹریٹ تو نہیں ہے کہ یہاں آپ نون پروفیشنلز کی بھرمار کر دیں وہ بھی ہوا ہے میں خود اکثر سوشل میڈیا پہ اور دوسرے ٹی وی چینلز پہ تنقید بڑی سخت کی ہے موجودہ حکومت پر اتفاق سے میں سٹیٹ چینل پہ سخت بیٹھا ہوں تو میں تو کریڈٹ دوں گا کہ اس طرح کا محول پیدا کیا جا رہا ہے نہیں نہیں بڑی اچھی بات ہے جب میں دیکھتا ہوں یہاں پی ٹی وی کے شوز پر اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں اور یہ اچھی بات ہے یہ شروع پہلے بھی ہوا تھا بیچ میں اس میں ایک بریک آ گیا اور مجھے تو ابھی بھی یاد ہے بلکل آپ کے دور کی بات ہے ہم نے تو پی ٹی وی ورڈ اس وقت دو ہزار دو میں پی ٹی وی ورڈ قائب ہوا اور طلت حسین وز اٹس ڈائریکٹر تو اب آپ دیکھیں نا یہ تو ایسا پہلے ہیں بلکل یہ بلکل ایسا ہی ہے اچھا ویری کوکلی جو مختصر وقت ہمارے پاس ہے مجھے تھوڑا سی بتائیں کہ اس وقت یہ جو سٹیٹ میڈیا کی ڈیریکشن ہے ہماری تھوڑا سا یہ کیونکہ یہ آپ جہاں ریاست میں ہمارے مختلف جو ستون ہیں اور جہاں جہاں بیٹھ کے بات کریں آپ تو آپ کو یہی سننے میں آتا ہے ہماری آواز انٹرنیشنلی نہیں ہے ہمیں انگریزی کے اندر بھی کچھ کرنا ہے اور دوسری زبانیں ہیں چائنہ اوبر رہا ہے یہ پورا میڈلی اسٹ ہے ایران ترکی ہیں ہمارے ساتھ یہ زبانیں ہیں ساری امپورٹنٹ جو آپ نے انفلونس کرنا ہے انڈیا ہے ساتھ ان سب کو آپ نے انفلونس کرنا ہے یہ اب دو سال موجود حکومت کے رہتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں بڑے چیزیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ ابھی جواب اپنے سوالات کے جواب میں بھی آپ کھل کے ساری باتیں نہیں کر رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سے آپ کو انگیج کریں اس پر کہ دو سال میں ابھی اور بڑا ہمچارے ہیں کہ فواد چودیر صاحب جو ہیں خود بھی وہ میڈیا میں بڑے متحرق رہے ہیں خود وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کا میڈیا میں جو ہے بڑا یعنی میڈیا سے ہی وہ پروان چڑھے ہیں آخر یہ دو تی منٹ ہیں آپ اس میں کچھ اگر مشورے کچھ دے سکتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس وقت ہم بھی میڈیا پریکٹنشنز کو ہم بھی آپ سے سننا چاہیں گے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیٹ میڈیا کو سٹینتھرم کر سکیں سٹیٹ میڈیا سٹیٹ میڈیا میں تو جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا دو چیزیں ہیں جو ہیں نا وہ بنیاد ہیں ایک ہیومن ریسورس کہ ہیومن ریسورس اچھا ہوگا احمد خورشیز ایک نہیں کئی ہوں گے یہاں پر تو پروگرام بہتر ہوگا اور اور ٹیکنولوجی اب دیکھیں اگر آپ نے انویسٹ نہیں کیا ٹیکنولوجی میں تو آپ نے آپ نے ریچنگ آؤٹ ابھی میں باہر بات کے انتظار کر رہا تھا پی ٹی و ورڈ کی ٹرانسمیشن پی ٹی و ورڈ کی ٹرانسمیشن پی ٹی و ورڈ کی ٹرانسمیشن has to be of a very very high quality وہ نہیں نظر آتی تو میں تو یہ کہوں گا کہ آخری دو سال جو حکومت کے ہیں اور اس ٹینیور کے تو اس میں ان کو بالکل پی ٹی وی کو اور پی بی سی کو بھی ریڈیو پاکستان کو بھی اس میں انویسٹ کریں ٹیکنولوجی میں انویسٹ کریں ریڈیو پاکستان کے تو transmitters ہی بالکل ایسے ہیں کہ آپ کو FM کے بھی آواز بہت کم آتی ہے اسی طرح سے پی ٹی وی کے بھی جو ہیں I have to I think I don't know HD پر اب گئے ہیں HD means more space on the on the satellite اب وہ آپ نے space satellite کے لے لی ہے بہت اچھا ہوا اب کیا اس کے ground پر you have technology کہ آپ اس کو uplink اسی طرح سے کریں اسی quality کے uplinking ہو اسی quality کے transmissions ہو programs or content بہت important ہے بلکہ صحیح content میں کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے بلکہ انمیون صاحب میں آپ کا بہت شکر اگزار ہوں یہ بہت مختصصی نشستی میں بلکہ satisfied نہیں ہوں اس نشست سے آپ کے ساتھ ایک خاص نشست میں نے رکھنی ہے اگر میرے دوسرے colleagues آپ تک پہلے نہ پہنچ گئے کیونکہ آپ بہت کم میڈیا پر آتے ہیں میں شکر اگزار ہوں آپ سب کا شکریہ کیونکہ آپ آج ہماری پہلی اس program کی transmission میں ساتھ تھے اور ہم نے بہت soft start آج لی ہے یہ ایک transition ہے اسٹریٹ میڈیا کی کل بھی آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے کل افغانستان پہ بہت اہم program ہے exclusive جو ہے material اور content کل آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو کل تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اور میں پھر سے بڑا شکر گزاروں میرے مہمانوں کا آج جو میرے ساتھ تھے کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ